سب کچھ دیکھ لیا اب کیا مولانا کی سربراہی میں فائدہ کس کو ہوگا نون کو ہوگا یا پیپلز پارٹی ہوگا یا کوئی فائدہ بھی فائدہ تو دیکھیں اس پوری پی ڈی ایم کی مومنٹ کو ہوگا اس میں جو بھی یا گیارہ پارٹی فائدہ تو اپوزشن کو ہوگا نا جی اور یہ ہوگا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں متحدہ اپوزشن اگر آپ اس کا آغاز پہلے کرنا چاہتے ہیں مولانا کے ورنٹ جاری میں خیال تو یہی کو ورنٹ واپس لے لیے جائیں گے اور جس طرح وہ جاری کیے گئے اس طرح لیکن وہ اس طرح ایک ڈرانے کے لیے کام کیا گیا تھا یہ کیا جا سکتا ہے موسیٰ خان بہت ایکٹیو شخص ہیں ان کے خلاف آپ نے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ نے ایک سوالیاں نشان پیدا کر دیا ہے کہ آپ سچ مچ ان کو چھیڑنا چاہتے ہیں اور ان کو چھیڑنے کا مطلب اس پڑے سنسٹیو علاقے میں ایک ترمائل پیدا کرنے کی صورتحال ہے اور جو مناسب نہیں ہے سکورٹی کا پوائنٹ آویو سے ایسا کیا جائے ملک میں جمہوریت کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن سکورٹی کا پوائنٹ آویو سے بھی ایسا نہیں سجاد صاحب پھر یہ جو مولانا کی سربراہی میں ابھی تک یہ ذرائع سے قبل ہے اگر مولانا کی سربراہی دے دیتے ہیں اس تمام نظام کو آگے چلانے کے لیے یہ جو ایک پریشر بیلڈ کرنا چاہ رہے تو اس سے اپوزیشن جماعتیں مطلوبہ نتائج حاصل کر پائیں گی چلے گا تو وہی جو مجمع گھیڑے گا صدر جو ہیں شہباز شریف ہیں لیکن جب مریم نواز نکلے گی تو جلسہ تب بنے گا کراؤڈ پولر وہ پاکستان میں اس وقت نمبر ایک کراؤڈ پولر جو ہیں وہ مریم نواز ہیں وہ جب نکلیں گی تو اس کے نتیجے کے طور پر جو ہیں ایک مجمع کٹھا ہو جائے گا بلاول اس علاقے میں اتنا کراؤڈ پولر نہیں ہے سندھ میں وہ پارٹی کے لوگ آتے ہیں یہ نہیں ہے کہ بلاول کو دیکھنے کے لیے جوگ در جوگ چلے آ رہے ہیں تو اس پوری شہباز شریف خود اس طرح نہیں ہے کہ ان کے جلسوں میں اس طرح لو لیکن مریم نواز تو ہے نا جی دلگل اور اس لیے آپ نے اس کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے ایک تو وہ بقول اس کے یرگمال بنایا ہوسس رکھا ہوا ہے نواز شریف کے حوالے سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھی اس وقت پکڑا گیا جب وہ جلسے کرتی ہوئی مجمع کھینچتی ہوئی ذرا آگے بڑھتی جاری تھی منڈی بہا دن گئی یہاں گئی وہاں گئی تین چار جلسوں میں معلوم ہوا کہ آدھی آدھی رات کو بھی لوگ جو تھے اس کے جلسوں میں چلے آ رہے تھے تو اس صورتحال میں یہ کہنا کہ کراؤڈ پولی صدر تو مولانا فضل امان ہو گئے اور کراؤڈ بھی لے کر آئیں گے اچھا آپ پھر شہباز کی بات کرتے ہیں آپ نون کی بات کرتے ہیں مریم کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا اس طرح فارور بلاگ نہیں بننے گا شہین نون تو نہیں ہو جائے گا نہیں وہ یہ شیخ رشیر صاحب کا پروپگنڈا ہے یعنی کہ جنوری میں کچھ بھی نہیں ہونے والا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی کوئی پلاننگ ہو کہ اس طرح شہباز شریف کو الگ کیا جائے لیکن شہباز شریف اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے ان کو پتا ہے کہ ان کی اصل سیاست کی بیک بون تو وہی ہے نا وہی ہے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ لیڈر ہمارے بھائی ہیں میں ایڈمیسٹیٹر بہت چھا ہوں اور سچ مجھ ایڈمیسٹیٹر اس کا ثابت ہوا کہ انہوں نے تین بنائی انہوں نے بائیس مہینے کے اندر بجلی کے کار کھانے لگا دیئے جو دنیا میرا کارڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی اب کہانیاں ڈالتے رہیں جی اس کا یہ نقصان ہے اس نے بینگی جھوٹ ہے سارا جھوٹ ہے اور دوسرے طرف یہ ہوا کہ آپ نے تین جگہ پہ ملتان میں لاہور میں ملتان اور اسلام آباد پنڈی میں آپ نے وہ ریپڈ ٹرانسپورٹ کی بچھا دی اور ٹرین کا سٹکچر کھڑا کر دیا آپ سے پشاور کا بھی بی آر ٹی نہیں بنی آپ بھی کھڑی ہے ابھی ڈیپو جو ہے کہتے ہیں تعمیر نہیں ہوا ایک رہ 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 پہ جرمانہ کر دیں گے آپ اس میں ثابت ہو گیا نا کہ شہباز شریف is a very good ایڈمیسٹیٹر اس کی پلیننگ بھی اچھی ہے اس کا کام بھی اچھا ہے اس کا ویجن بھی ہے یعنی کہ یہ کہتے ہیں پرویزلائی برے وزیر آ رہا نہیں تھے بہت اچھے وزیر آ رہا تھا ایڈویجن بھی تھا لیکن یہی تھا کہ یہ جو ٹھوکر نیاز بیک پہ بنا ہوا ہے فلائی اوور یہ فلائی اوور ڈیرھ سال سے رکا ہوا تھا میں وہاں سے روز گزرتا تھا رکا ہوا تھا کیوں جی پٹرول پرنوالے مقدمہ کیا ہوا ہے شہباز شریف آئے ایک مہنے کے اندر مقدمہ کا جب وہ پٹرول پمپ کا تھا جب مقدمہ کا فیصلہ اس پٹرول پمپ کے خلاف آیا تو صورت ڈھلنے سے پہلے پہلے انہوں نے وہ ڈیمالش کر دیا اور اگلے دن وہاں تعمیرہ شروع ہوگی انہیں سٹی آڈر لینے کا موقع تک نہیں دیا انہوں نے تو یہ کام جو سٹائل ہے یہ ڈوئر کا ہی ہوتا ہے شہباز شریف واضح ڈوئر بریک پر جانا ہے بریک سے جب لوٹ کرائیں گے تو مزید گھر کو آگے بڑھائیں گے take a break